السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین تصویر کشی اور ویڈیو کو لے کر کے واتش اپ کے گروب میں کافی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا تھا بہت سارے مفتیان کرام بھی تھے علماء دین بھی تھے حفاظ کرام بھی اس گروب کے اندر موجود تھے اپنے اپنے سب دلائل دے رہے تھے کوئی حرام کہہ رہا تھا کوئی ناجائز کہہ رہا تھا کوئی حلال کہہ رہا تھا کوئی جائز کہہ رہا تھا کافی زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا لیکن متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن حفظ اللہ نے چھٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا اور سب لوگ خاموس ہو گئے آئیے مولانا کی باتوں کو سن لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ایک صاحب نے متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن حفظ اللہ سے عرض کی کی سوسل میڈیا پر ویڈیو اور تصویر کے سلسلے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز بہت سارے گروپوں میں اس طرح کی بحث بازی جاری ہے اور روزانہ ہوتی رہتی ہے براہ کرم توجہ فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائے متقلم اسلام حفظ اللہ نے فرمایا کہ بحثیں نہ کرے کام کرے تو اس صاحب نے ان الفاظ یعنی جزاک اللہ میں شکریہ دا کیا اور کہا میں نے آپ کی طرح سنجیدہ شخصیت آج تک نہیں دیکھی انہی چیزوں کی وجہ سے تو ہمیں ناز ہے اپنے اکابرین دیوبند پر کی بڑے سے بڑے مسئلہ کو اپنے مختصر الفاظ میں حل کر دیتے ہیں اور ان صاحب نے کہا کہ آپ کا یہ جملہ آپ کا نام لے کر ان گروپوں میں شیئر کیا جہاں بحث ہو رہی تھی ماشاءاللہ سارے گروپوں میں بحث ختم ہو گئی امید ہے کہ آپ لوگ متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گممن حفظ اللہ کی باتوں کو سن لیے ہوں گے دوستو متقلم اسلام کی بات بڑی مختصر ہے بڑی تھوڑی ہے لیکن آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گممن حفظ اللہ نے کہا کہ بحث بازی نہ کرو بحث و مباحثہ نہ کرو بلکہ اپنے کام پر دھیان دو کام کرنے ہی میں فائدہ ہے کام کرنے ہی میں پھلائی ہے ہم کام کریں گے دین کی نشو اشاعت کریں گے تو دین اور زیادہ فیلے گا قرآن کی تعلیم اور زیادہ عام ہوگی اس لئے بحث و مباحثہ نہ کریں کام پر دھیان دیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ارمغان حق کو ضرور سبسکرائب پر لیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنے خیال لکھئے گا